اسلامباد آرہے ہیں کوئی باتچیت ہو رہی ہے کسی کے ساتھ آپ کی آپ نے آکے کہا کہ عمران خان صاحب باتچیت کرنے گئے خان صاحب نے کہا نہیں ہو رہی پرویز علیہ صاحب کہتے ہیں باتچیت ہو رہی ہے آخر ٹیٹس کیا گفتگو کا نہیں صحیح یہ میرے کیا میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے یہ کوئی ہر ریپورٹر اپنی ممبر بھی سے ایک ریپورٹ ایچو کر دیتا ہے میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا باتچیت ہو رہی ہے میں نے کہا تھا ایک میٹنگ ہے پارٹی کی اہم میٹنگ ہے اس کے لیے جا رہے اس کو مذاکرات کے اندر کرتی ہے کوئی باتیت نہیں ہو رہی کی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں لیکن ساری پارٹی اہم ترین تو کنٹینر پہ تھی اس وقت تو وہ کون سی میٹنگ پارٹی کی تھی اس کے لیے خان صاحب گئے تھے نہیں وہ ساری ساری اس وقت کنٹینر پہ نہیں تھی وہ کنٹینر پہ تو بہت ساری ٹاپ ریٹرشب میں سے لوگ اس وقت مزکتے اور کنٹینر جو ہے آپ کے خیال میں اہم میٹنگ کنٹینر میں ہو کی جہاں پہ پچیس اور لوگ پھر رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سو آپ کہہ رہے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا کہ مذاکرات کر لیں نہیں آپ کو اگر کہا جائے تو کس سے مذاکرات کرنے کو تیار ہے لیکن ہم تو بہت طفعہ بول چکے ہیں کہ حکومت جو ہے اعلان کرے وزیراعظم اعلان کریں کہ وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے پاکستان جو اس بدترین بہران کا شکار ہے جو اس سیاسی بہران سے شروع ہوا معاشی بہران بنا اور اب تو سماجی بہران بنتا جا رہا ہے اس سے ملک کو نکالنے کا باعث رہتا ہے ایک نیا الیکشن ہے وہ نئے الیکشن کا اعلان کریں اس الیکشن کے لوازمات کے لیے ہم بلکل حکومت کے ساتھ پیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں اگر کچھ اور چیز پہ اس کے علاوہ بات چیز کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے علاوہ مزید چیزوں پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بات کر لیں الیکشن کے علاوہ کسی چیز پہ بات کریں گے مجھے کیا بتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بات کرنی ہے صرف الیکشن کی الیکشن کی بات ہوگی تو ہم اس مذاکرات میں جائیں گے لیکن اگر اس کے علاوہ وہ کوئی اسی چیز کی بات کرتے ہیں ہے یا کہتا ہے کہ تین مہینے آپ چھوڑ دیں تین مہینے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کی گفتگو تو سامنے آئی ہے کیا یہ کوئی فارمولا دیکھیں ایک اب ہوگا ظاہر آپ سے بار بار یہ پوچھا جائے گا جب آپ جائیں گے بیٹھیں گے تو آپ سے کہا جائے گا دیکھیں جی ایک کام کرتے ہیں اپریل میں اسیمبلی توڑ دیتے ہیں جولائی میں اگست میں الیکشن کرا لیں گے اپریل یا مہی میں اسیمبلی توڑ کے کوئی اس فروضے پر بات کرنے کے فائدہ کوئی نہیں ہے جس وقت وہ سنجیدہ ہو جائیں گے جس وقت وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ نہ صرف پاکستان کو شدید ترین نقصان پہنچ رہا ہے اس بوران سے بلکہ ان کی مہبار کاشف آپ اس کی قوائی دے سکتے ہیں میں اپریل سے کہہ رہا ہوں یہ ان کی اپنی خاص طبی مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہو رہی ہے جس دن وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو وہ خود ہی الیکشن کی طرف آئیں گے پھر بیٹھ کے تمام لواز مات پہ بات چیت ہو جائیں گے دیکھیں یہ آپ نے وہ پریس کانفنس سنی ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی گئی دی جی آئی سائی موجود تھے دی جی آئی س پی آر موجود تھے اس میں کہا گیا کہ مذاکرات کروائے گئے لیکن نتیجہ خیز نہیں ہوئے وہ کس سے ہو رہے تھے ہماری کوئی مذاکرات نہیں لیکن یہ امپریشن تو دیا گیا کہ بریک ڈاؤن ہے کپلیٹ بریک ڈاؤن ہے کوئی اگریمنٹ نہیں ہو رہا کسی چیز پر مذاکرات ہوئے ہی نہیں نا کبھی بھی کوئی ایک سیشن بھی نہیں ہوا ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی ایک منٹ بھی بات چیت نہیں ہوئی وہ جو خان صاحب نے ملاقات کر لی تھی وہ بھی تو مذاکرات کا حصہ ہوگا نا نہیں دیکھیں ایک صدر صاحب ایک کوشش کر رہے تھے اور اس کوشش کے اندر انہوں نے اس کے اندر ملاقات بھی ہوئی جس کا خان صاحب ذکر بھی کر چکے ہیں لیکن اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے حکومت کے ساتھ ہمارے کبھی مذاکرات جیسے میں نے کہا ایک منٹ کی بھی مذاکرات نہیں میں نے صرف مذاکرات کی بات کی ہے میں نے حکومت کا نیکہ میں اس لیے کیونکہ آپ کو بتا کہ آپ کو یہ اس کو بھی دیکھیں مذاکرات کہنا مذاکرات تو ہوتے ہیں کہ فارمولا ٹیبل پہ ڈسکشن ہو رہی اچھا یہ کرنا ہے نہیں کرنا میرے حیال میں تو کبھی بھی ایسی صورتحال پہنچی اس ملاقات میں آپ کو کوئی کیا کہا گیا ہوگا پھر ظاہر ہے الیکشن کے علاوہ تو آپ باتشید نہیں کہا ہم تو اس کے علاوہ باتشید نہیں کرنا چاہتے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے اور اس میں خان صاحب بول بھی چکیں گے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں کیا کہا تھا ایک ہی مطالبہ رکھا تھا کہ الیکشن ہونے جائیں تو الیکشن کی بات ہوئی اس ملاقات میں ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب نے مطالبہ رکھ کے کہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا الیکشن کا بھی تو میں نے آپ سے یہی کہا تو جواب کیا دیا انہوں نے مجھے نہیں بتا انہوں نے کیا جواب دیا تھا لیکن الیکشن ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ کوئی تو ہمیں نظر نہیں آئے نا کوئی باتشید ہوئی نہیں آخر کار تو حکومت کے ساتھ ہی کوئی باتشید ہوگی نا وہ جیسے میں نے کہا بھی تک تو نہ کوئی ایسا انڈیا ہمیں نظر آ رہا ہے نہ کوئی ایک منٹ کی باتشید ہوئی ہے فیلحال یہ ساری مذاکرات کی خبریں جو ہیں یہ سب فیک نیوز ہیں اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے لگتا ہے جی اس دن پریس کانفرنس ہوئی جس کا میں نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ تو ایک لحاظ سے ادھر سے تو جواب آ گیا کہ جی ہم نے کوشش کر لی نہیں ہو رہے اس کا مطلب اب مذاکرات تو نہیں ہو سکتے اب کیا راستہ ہے دیکھیں اب آپ لیٹس سی جمعرات جمعہ کوئی کہہ رہا ہے ہفتہ ان تین میں سے کسی ایک دن آپ اسلامباد کے باہر پہنچ چکے ہوں گے آپ پنڈی میں ہوں گے ظاہر ہے اسلامباد میں روکنے کی آپ کو کوشش کی جائے گی پنڈی میں تو پنجاب کی گورنمنٹ ہے پھر کیا آپ کوئی پلان کیس کے بعد کیا ہونا ہے صرف ہمارا تو بالکل پلان ہے اور وہ چیرمن اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ تو الیکشن لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ کوئی ایک دن کا جلسہ نہیں کرنے کے لیے آ رہے اور ہم نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اور اسلامیہ نے اگر اس کی اپروول نہیں دی تو پھر ہم کوٹ جائیں گے اس کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم اس تاریخ سے شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی اختتامی تاریخ نہیں دی دی ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے گے آپ نے اتزامیہ کو ایک درخواست دی ہے کہ فر ایکزامپل ایف نائن پارک ہو یا جو پہلے جی لیمن کی جگہ تھی نہیں ایچ نائن کی درخواست دی یا ایچ نائن جو بھی آپ نے درخواست دیں گے وہ آگے سے فرض کریں آپ کو کہتے ہیں دے چکے ہم آپ نے دے دی ہے وہ دے دی ہے انہوں نے اس پہ بڑے بہت سارے سوال پوچھے ہم سے تحریری طور پر سوال پوچھے ان تحریری سوالات کا ہم نے جواب دے دیا ہے کل دے دیا تھا اور اب اگر کل تک ان کا نہیں آتا تو پھر ہماری کورٹ کے اندر پٹیشن چلی جائے آپ آکے بیٹھ جاتے ہیں اسر آپ کو کہتے ہیں آ جائیں جی ایچ نائن بیٹھ جائیں اس سے پہلے بھی آپ دوزار چودہ کا دھرنا آپ کو یاد ہوگا اسلامباد میں تھا لوگ تھے تیرل قادری صاحب کے بہت سے لوگ تھے آپ کی طرف سے بھی بہت لوگ آیا کرتے تھے اس دھرنے کے دوران once you come in state آپ آگئے اسلامباد بیٹھ گئے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا آپ کو بھی پتا ہے پرانے ایکسپیڈنس سے ہم سب شاید اپنا بہت سارے جو نتائج ہیں اس کنکلوشن ڈراؤ کرتے ہیں اس ایکسپیڈنس سے جو دھرنے میں ہوا جب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی جب ہر طرف سے ایک پریشر پڑھ رہا تھا کہ حکومت چینج ہو یا الیکشنز کرائے جائیں میاں صاحب سائیڈ پر ہو نہیں ماننے اس دفعہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی وہ لوگ مان جائیں گے اگر نہیں مانتے پھر کیا ہوگا پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے کہ دوزار چودہ میں اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی اور وہ کہنا چاہتی تھی کہ الیکشن کروا رہے ہیں الیکشن ہے ہٹانے کے لیے جو بھی اس وقت ہٹانے کے لیے اس وقت الیکشن کی ذریعہ ہونا تھا کہ فریش الیکشن ہونا تھا اس وقت تو مطالبہ صرف یہ تھا کہ تحقیقات کرائی جائیں الیکشن اس وقت تو بڑا سادہ تھا مطالبہ تھا یہ دوزار چودہ میں بالکل ہوا آپ نے ٹھیک کا لیکن دوزار سترہ میں کیا ہوا کاشف دوزار سترہ میں جب ہم یہاں آ رہے تھے اور رات کو بے تہاشک ٹی ایس گیش شلنگ کی گئی پرویس کا ٹک اس وقت چیف منسٹر تھے خیبر پختون خواہ کے اور پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا اور یہ غیر قانونی فیصلہ کیا گیا نواز شریف حکومت کی طرف سے کہ چیف منسٹر ایک صوبے کا دوسرے صوبے میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے اگلے دن صبح ہمیں سپریم کورٹ نے بلا لیا تھا اور میں اور شاہ محمود پریشی صاحب گئے تھے سپریم کورٹ اس دن جب ساری پارٹیز کو بلایا تھا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ملک کے اندر حیجان ہے آپ سڑکوں پر کیوں ہیں آپ ہمارے پاس آئیں ہم انصاف دیں گے سو پاس میں تو یہ ماضی میں تو یہ بھی ہو چکا ہے تو یہ تو بہت سارے اس کے مختلف نتائج نکل سکتے نا حالی اگر سر اس وقت ایک کیس تھا نا اس طرح تو پینما ایک چیز تھی آپ نے آپ نے دوزار سترہ ایفارم نوہ مسٹیکن آپ اس لوک ڈاؤن کی بات کریں دو نومبر کاشف آپ ایک سیاستی صورتحال کو ایک قانونی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر اس وقت جو موبیلائزیشن ہو رہی ہے پہلے تو خراب سے اس کی بات کرتے کہ جس طریقے سے عوام نکل رہی ہے اور جو جذبہ ہے ان کا میں بھی عمران خان کے ساتھ تمام پہلی جو تحریکیں ان کے اندر شامل رہ چکا ہوں اس دفعہ جو ہو رہا ہے یہ تو کئی نکلاب ہے اور خاص طور پر جس طریقے سے پورے پورے خاندان عورتیں بچے نکل کے آ رہے ہیں یہ جو دباؤ ہے اس سیاسی دباؤ کا یہ جو ملک کا باقیتہ روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں کے اوپر قوم کا آپ کو فیصلہ نظر آ رہا ہے ساتھ آپ جو الیکشن کراتے ہیں کل وہ قرم کی سیٹ جس کو سب کہہ رہے تھے انتہائی مشکل سیٹ ہے تقریباً دو گناہ اکثریت سے جا کے تحریک انصاف اس میں جیت گئی ہے یہ تمام چیزیں بھی تو سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں سے کیا حل نکلتا ہے کون فیصلہ ساتھ کیا رول ادا کرتا ہے یہ تو وقت آئے گا پتا چلے گا